دو انچوڑی بکرم کی پٹی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ میں نے دامن کی جو لیندھ ہے اس سے تین سی چار انچ ایکسٹرا میں نے کٹنگ کر لی ہے جو چوڑائی ہے دامن کی اس سے میں نے تین سی چار انچ ایکسٹرا میں نے کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کر لینے کے بعد یہاں پہ میں نے پون انچ پہ نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے میں نشان لگا لوں گا نشان لگانے کے بعد آپس میں اس طریقے سے میں نے نشان کو ملا لینا ہے یہ دیکھئے گا اس طریقے سے نشان ملانے کے بعد میں نے سوہ دو انچ پہ کٹور کی چڑھائی رکھنی ہے آپ چاہیں تو اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن آپ زیادہ کریں گے تو وہ بورے لگیں گے کم کریں گے تو آپ کو پلٹی کرنے میں مشکل ہوگی تو یہ نورملی جو سائز ہے وہ آپ کی سوہ دو انچ کی سائز ہوتی ہے تو اسی لیے آپ نے سوہ دو انچ پہ نشان لگانے ہیں نشان لگانے کے بعد اس طریقے سے آپ نے کھانے بنانے اور ان کے بیچ میں آپ نے آدھا کر کے یعنی کہ میں نے سوہ دو انچ پہ رکھا ہے تو ایک انچ ایک سوٹ پہ میں نے نشان لگانے ہیں اس کا آدھا کر لینا ہے کھانے کا آدھا کر کے میں نے نشان لگانے ہیں ڈوڑ لگانے ہیں ڈوڑ لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے اس طریقے سے کٹور کا نشان لگانا ہے یہ دیکھئے گا آپ چاہیں تو اس پہ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں پتے والا شیپ دے سکتے ہیں تکون شیپ دے سکتے ہیں یا کوئی اور آپ کے ذہن میں وہ آپ شیپ دے سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے شیپ دینا ہے میں نے راؤنڈ شیپ دینی ہے تو اس لئے میں نے اس طریقے سے یہاں پہ راؤنڈ شیپ دے دیا اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طریقے سے نشان اٹھا لینا ہے اسی طریقے سے نشان اٹھانے کے بعد بالکل نشان کو پھر ہی مجھے اس طریقے سے کینچی کو رکھ کے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اسی طریقے سے میں نے پورے کٹور کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کر لینے کے بعد پھر میں آگے کا کام آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کٹور میں نے کٹنگ کر لیے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے فالتو کپڑے کے اوپر اس کو رکھنا ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے چپکا لینا ہے فالتو کپڑے کے اوپر کٹور چھپکانے کے بعد یہاں سے تقریباً آدھے سے پونہ ایچ کا گیپ چھوڑ کے کپڑے کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طریقے مدد سے بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے ایک سائٹ سے آپ لوگوں نے کپڑے کو بٹھا لیا بٹھانے کے بعد دوسری سائٹ کو آپ نے بلکل ایسے ہی رینے دینا ہے دامن کو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے گا سینٹر کا کٹکا اور اس طریقے سے اس کٹور کو اوپر رکھنا ہے اور اس طریقے سے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سلائے لگانی ہے یاد رہیں سینٹر آپ نے بلکل صحیح رکھنا ہے تاکہ کٹور کا جو سائٹ ہوگا دونوں سائٹ ایک جس سے آنی چاہیے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے ایسا نہ ہو سینٹر آج آپ آؤٹ کریں گے تو ایک سائٹ سے پورا کٹور آ رہا ہو اور دوسرے سائٹ سے آپ کا آدھا کٹور آ رہا ہو ایسا بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اگر ایک سائٹ سے پورا آ رہا ہے تو دوسرے سائٹ سے بھی پورا ہی آنے چاہیے تو اسی طریقے سے آپ نے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائے لگا لیا سلائے لگانے کے بعد آپ نے دو سود کا دواو چھوڑتے ہوئے آپ نے باقی جو فالتو کپڑا تھا اس کو کٹنگ کر لینا ہے یہ میں نے سلائے لگا دی اس پہ سلائے لگانے کے بعد یہاں سے میں نے کٹنگ کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں دو سود کا چھوڑنا ہے زیادہ آپ نے بلکل بھی اس کا دواو نہیں چھوڑنا فالتو کپڑے کو کٹنگ کر لینے کے بعد آپ نے اس پہ کٹس لگانے جتنے زیادہ آپ لوگوں نے کٹس لگا لیں گے اتنی ہی اچھے طریقے سے یہ کٹور آپ کے پلٹی ہوں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جتنے قریب آپ کٹس لگا لیں گے اتنا ہی اچھے طریقے سے فینشنگ کے ساتھ آپ کے کٹور پلٹی ہوں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس طریقے سے ہاتھ کے مدد سے ہی اس کو پلٹی کرنا ہے پلٹی کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پہلے الٹی سائٹ سے اس طریقے کر لینا ہے اس طریقے کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو سیدھی سائٹ سے اچھے طریقے سے اس کو سٹ کر لینا ہوگا کڑور میں نے پلٹی کر لیا ہے کڑور پلٹی کرنے کے بعد اس سائٹ پہ میں ترپائی کر لوں گا یہاں پہ یہ دیکھے گا ترپائی کرنے کے بعد اس کی جو فینشنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ جب دامن بازو اور پونچے پہ کڑور پلٹی کر لیں گے تو اس کی فینشنگ بھی سیم ایسی ہی ہونی چاہیے تو اسی طریقے سے آپ نے کڑور پلٹی کرنے ہیں اور اس پہ اچھی طریقے سے اس طریقے کر لینا ہے اس طریقے کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہی کڑور پلٹی ہوئے اگر آپ لوگوں کو کام اچھا لگ رہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے ملتے ہیں انگیوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ